بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین نبید اکرم بابازی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان عارم دنولی آج بات کریں گے کہ ڈسٹرک ہیلتھ کمیٹی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بائیومیٹرک بائیومیٹرک کے بعد مافیا جو مطارق ہو چکا ہے ان کے پیٹ میں مروڑ پڑھ چکے ہیں ابتباد کی سراؤنڈنگ ایریاز کے جتنے بھی ہیل فیسیلیٹی سنٹر ہے وہاں پر وہ لوگ تائنات نہیں ہیں وہ کر رہے ہیں جنرل ڈیپٹی ہیں جنرل ڈیپٹیوں سے اٹھا کر جس وقت ان کو پرسنل ڈیپٹی پہ جس جگہ پر وہ تنخواہ لے رہے ہیں جس جگہ کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں وہ جگہ پر جب بیجنے کی کوشش کی گئی تو مافیا کے پیٹ میں مروڑ پڑ گیا انہوں نے اتجاز شروع کر دیا اتجاز ان کا حق ہے مگر جس کام کے پیسے جس جگہ سے لے رہے ہیں کم از کم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے چاہیے نوید اکرم آبائی صاحب یہ ڈسٹرک ایپٹو باد میں یہ بہت اچھا فیصلہ کی ہے ڈسٹرک ایلتھ کمیٹی نے اور ڈسٹرک ایلتھ آفیسر نے کیونکہ آپ دیکھیں شروعان کو دیکھیں لورا کو دیکھیں بوئی کو دیکھیں ککمانگ کو دیکھیں سیرگاربی شرکی کو دیکھیں آویلیاں کو دیکھیں پٹن کو دیکھیں پلیئر کو دیکھیں یہ بہت بڑے ایریاز ہیں جن میں ایلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ ایشیو تھے ان کے لوگ یہاں ایپٹو باد میں جنرل ڈیفٹی پہ رہے ہیں ان کو جس وقت کہا کہ چوبیس ساتھ بائی میٹرک آپ وہاں کرنے ہیں کسی کے پیٹ میں مرود پڑ گئے کسی نے کہا مجھے وہاں سے خطرہ ہے کسی نے کہا جی میری دشمنی ہے کسی نے کہا وہ بھائی دشمنی ہے یہ ایسے مسئلے ہیں تو چھوڑ دو ڈیفٹی اور بندہ آ جائے کیا کہتے ہیں شکریہ حرمت صاحب آپ نے بڑا ٹچی ٹاپی چھیڑا ہے اور مجھے بڑے عرصے بعد لگا ہے کہ ہمارا عزیر آبتہ پاس اس کے اندر کوئی حکمت نام کی چیز ہے کسی کام کر رہے ہیں کام کچھ ہوا ہے یہ اس طرح ہے کہ یہ جسٹر کے جو کمیٹی ہوتی ہے جسے ایڈ کرتے ہیں انہوں نے ڈی ایچو صاحب کے ساتھ مل کے بائی میٹری کا کیا ہے کہ یہ آپ جو دور دراز کے علاقے میں جو ڈیوٹیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں جنرل ڈیوٹی کے نام پہ یہ جسٹرہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ جو تھے یہ اپنے گھروں کے نزلی یہاں پہ تائینات یہ کسی جگہ پہ ہیں سرکل پکور پورا جو ہے اس میں جتنے میڈیکل افیسر ہیں دوسرے ہیں وہ سارے یہاں پہ تھے شیروان اس میں آفیوٹیوں کیلا آتا ہے لورا پورا سرکل اس میں آرہا ہے یہ سارے لوگ کوئی بیٹھا ہوا ہے ڈی سی آفیس میں کوئی بیٹھا ہوا ڈی ایچو آفیس میں کوئی پلس بتائر آسپیٹل میں کوئی ڈی ٹائپ اسپیٹل میں کوئی آفیلیاں دم توڑ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی نوے شہر میں بیٹھے ہیں جہاں پہ آی سوچتے ہیں سنگلوں کی تعداد میں میڈیکل افیسر ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہے جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ جانے کے لیے جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بائی میٹرک کریں ایک شخص تو ایکیس سال یہاں رہا ہے اس کے بعد اس کی ڈیوٹی کا ہے اوپر نتیہ گلی میں اگر کسی کے ڈیوٹی دوہ گلی میں لگی ہوئی ہے اور وہ ڈی اچو آپ اس میں اتنے عصے سے کسی جگہ پہ کسی بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے بڑا عجیب وہ انڈرسٹنگ ہوتا ہے کہ یہ کافزی کاروائی کرتے ہیں یہاں سے میڈیسن ایشو کرواتے ہیں کروائے کے جی اکنی وہاں پہ اوپیڈیز ہیں جاتے نہیں ہیں مگر یہاں سے وہ میڈیسن سٹور سے ایشو کرواتے ہیں کہاں جاتی ہیں جائیں گلیات میں پوچھیں جائیں سرکل پکورٹ میں پوچھیں جتنے بھی یہ چوزیں بیروڈ کے ڈاکٹر صاحبہ کام پہ بیٹھے ہوئی ہے درچ کا ڈاکٹر کام پہ بیٹھا ہوا ہے بوئی کا کام پہ بٹھا ہوا ہے دلولہ کا کام پہ ہے کٹھیانا کی لئی ڈاکٹر صاحب آجو ہیں ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے یہ سارا بائیو میٹرک سے بچنے کے لیے اب یہ روڑوں پہ آگئے ہیں پیٹ میں مروڑ آگئے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں دھم پہ پاؤں آجائے نا چانک تو وہ فریاد اٹھتی ہے چینک اٹھتی ہے اصل میں سب سے بڑی بازی ہے کہ ہمارے ادارے موجود ہیں کیونکہ ہیلکھ ڈیپارٹمنٹ ہے سینسٹیپ ڈیپارٹمنٹ ہے جس میں مختلف بی ایجیوز ہیں آر ایج سیز ہیں ان کے اندر وہ ٹیوٹی اے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ سینکن کی تعداد میں وہاں سراؤنڈنگ ایریاز میں وہ ایپٹرپاد کا رکھ کرتے ہیں ایپٹرپاد کی ہسپیٹل میں بڈن ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے کہ وہاں ڈاکٹر موجود نہیں ہے آپ کے پاکوٹ میں ڈاکٹر موجود ہو تو کیا ضرورت ہے ان کو یہاں شہرمان والوں کے پاس ڈاکٹر موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے ان کو یہاں کٹھیالہ ڈاکٹر ہو تو یہاں ضرورت نہیں ہے آویلیا میں ہو تو یہاں ضرورت نہیں ہے بڑی باتیں ہیں ساری چیزیں سب سے بڑی بات یہ ہے جس وقت جیسا کہ یہ گزشتہ روز احتجاج بھی کیا گیا بڑا درحلے سے اس میں غیر شاہستہ جو ہے الفاظ زبان استعمال کی گئی بڑی بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیشٹرک ایلت حافظ کام کر رہے ہیں ڈیوٹی کمیشنر اپٹر بات جو ہے ڈیشٹرک ایلت کمیٹی جو ہے کام کر رہے ہیں اس کمیٹی کی روشنی میں یہ بائی میٹرک سسٹم آیا تو یہ بہتر ہے اب سب دیکھیں یہ ان کا اتجاد جو ہے جو ہے یہ بائی میٹرک ہونے چاہیے یہ تمہاں کس چیز کیلئے رہیں گے تو پھر اس طرح تم دیکھا جائیں اسی میں ڈیشٹرک ایلت حافظر فیصل خاندازہ صاحب کا ایک میسیج ہے آئیے ہو جانتے ہیں ڈی ایچو اپٹر بات ڈاکٹر فیصل میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آج میرا کل کے معاملات ہوئے اس کے بارے میں میرا محقف لینے آئے حارون صاحب یہ آپ کی ہمارے ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہے اور اس کی اکاسی کرتی ہے کہ آپ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو مضبوط تر کرنا چاہتے ہیں میرا ان کے سے لاف نہیں ہے سوائے اس کے اکثر ہمارے بی ایچیوز اور ہمارے آر ایچیز اور ہمارے کرٹکلیٹی ہسپتالوں کے جو ملازمین ہیں مختلف وجوہات پہ یہ جنرل ڈیوٹی پہ تھے تو ڈیپٹی کمیشنر اپٹر بات جو کہ ہماری ڈسٹرک سٹیرنگ کمیٹی کے اور لائن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کی ڈی ای سی کی میٹنگز میں دو تین مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ جنرل ڈیوٹی واپس کر لیں اور جو جہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں وہیں اس کو کام کرنے دیں اب میں نے ان کے آرڈرز کیے کہ آپ جہاں پہ جہاں سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں آپ وہاں پہ اپنے اپنی سٹیشنز میں چلے جائیں کیونکہ اب موسم بھی کھل گیا ہے موسم بھی ٹھیک ہے موسمی جو دشواریاں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں تو ان پہ یہ سراپہ احتجاج ہوگئے کہ ہم نہیں جاتے اپنی اپنی جگہوں پہ اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے ڈیپٹی ڈیچو صاحب ڈاکٹر شیزاد اقبال صاحب بیٹھ جائیں گے ہم ایک کمیٹی مقرر کر لیں گے دو دن پہلے کی بات ہے کہ جس جس کی کچھ عزرداری ہے کوئی بہت مجبوری ہے تو اس کو ہم ڈی ای سی کے چیئرمنٹ سے اپروف کروا لیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں بیروڈ کا بی ایچ ایو ہو گیا بکوٹ کا بی ایچ ایو ہو گیا میں مثالیں دے رہا ہوں اس طرح جتنی بھی مارجنل پاپولیشن ہے تناول سائٹ پہ یہ گلیات والی سائٹ پہ وہاں کے جو مختلف لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اپنی منمانی سے اپنی مرضی کے سنٹروں پہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور ایچ پی اے بھی لے رہے ہیں ایچ پی اے جو ہوتا ہے وہ ان کا ایک اللاؤنس ہوتا ہے وہ اسی صورت میں ملنا چاہیے جہاں پہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں یہ اس کے علاوہ میں نے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہیبر پختنخواہ کی طرف سے ہمیں ڈاکٹرز کی اور خاص طور پہ ایل ایچ ویز کی پریزنس سو فیصد یقینی بنانے کا ہر ایک میٹنگ میں ہماری جو سٹاکٹیک میٹنگ ہوتی ہے آج بھی پرائمری ہیلس کیر پہ دو بجے میٹنگ ہے میں تو اس میں ہمیں کہا کہ ایپٹ آباد جیسے پڑھے لکھے اور ایک میں کہتا ہوں ذہنی طور پہ مچور عوام ہے وہاں پہ یہ ڈاکٹر پریزنس کیوں چھاسٹھ پرسنٹ ہے یہ تو ہنڈر پرسنٹ ہونی چاہیے اسی طرح ایل ایچ وی پریزنس بھی ہماری بہت کم تھی تو انہوں نے ہمیں یہ ڈیریکشن دی کہ آپ بیومیٹرک لگائیں جس کا آرڈر میرے پاس ریٹن پڑا ہوئے میں آپ کو دے دوں گا ڈسٹرک سٹیرنگ کمیٹی کے چیئرمنٹ ڈی سی صاحب کے دسخط پہ ہوئے تو میں نے جو فسیلٹیز جب چوبیس گھنٹے کھلتی ہیں میں نے وہاں پہ بیومیٹرک لگانا شروع کیا مثلا میں نے ہویلیا میں شروع کیا اس کے بعد میں نے کٹھیالہ میں شروع کیا اور اس کے بعد ہم اور سینٹرز پہ بھی جا رہے ہیں پولیس اسپتال میں میں نے شروع کیا مجھ سے کہا گیا جی آپ ڈی ایچو آفس میں کیوں نہیں شروع کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے اپنے ڈی ایچو آفس میں پھر شروع کیا میں خود بھی جب آتا ہوں میں اگر ٹریننگ پہ بھی جاتا ہوں میں کسی میٹنگ پہ بھی جاتا ہوں تو میں صبح یہاں پہ بائیومیٹرک اٹینڈنس اپنی لگاتا ہوں اور پانچ بجے یہاں سے ایکزٹ کر کے جاتا ہوں بائیومیٹرک اٹینڈنس لازمی ہے جو جنرل ڈیوٹیز ہیں وہ کینسل کریں نویس صاحب جانا فیصل خانداز صاحب کیا کریں انہوں نے کہا جی میں قانون کے مطابق کروں گا ڈیپٹی کمیشنر ہمارے ڈیسٹرک کیٹ ہیں ڈیسٹرک کمیٹی کی چیئر میں نے انہوں نے جیسا حکم دیا ہے اس کمیٹی نے حکم دیا ہے کیا ہوں کہ کمیٹی ایک ڈی سی پی نہیں بنی ہوئی شہر کے سٹیک اولڈر بھی ہیں شہر کے زندہ دل لوگ ہیں جو شہر کے لوگوں کی امدرد ہیں جو دکھ درد وہ سہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا مجبوری ہیں انہوں نے فیصلہ کیا بھائی بائی میٹر کریں جنرل جتنا بھی ہے جس جس سے کب ایڈیوٹی ہیں جی جائیں کیوں نہیں جاتے یہ جس طرح ڈاکٹر فیصل خانداز صاحب بات کر رہے تھے کہ میں نے یہ کام شروع کی ہے ظاہر ہے اگر یہاں پہ ایک کلاس پور ہے ایک مالی ہے یا وارڈ بائی ہے اس سے لے کے چیف سیکریٹری تک یہ کسی کو تو جواب دیں اب ڈیسٹرک ایلتھ آفیسر ڈاکٹر فیصل ان کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر شہزار یا تو اسے یہ بھی تو کسی کو جواب دیں اللہ کو بھی جواب دیں پبلک کو جواب دیں اگر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو نیچے والا سٹاف اٹھ کے جو کلاس پور اور میڈیکل آفیسر سارے بائی پر آج ہیں آل ڈیسٹرک ایلتھ حافظ کا یہ ہے کہ یہاں کے جو چپڑاسی یا کلرک بہت ایسے ہیں جو اس مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میں نے ایک بکوٹ کے حوالے سے ایک لیٹر مانگا کہ مان ڈاکٹر کون ہے کہا جی دو گئنٹے لگیں گی آپ بیٹھیں جی اوہ بھائی فائلیں رکھی ہوئی ہیں سرکلوں کی الادہ الادہ وہ کون ہیں وہ انہی مافیا میں سے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈیسٹرک ایبڈباد کے تیرہ لاپ کی عبادی جو ہے وہ صحیح کی سالتوں سے مستفید نہ ہو دیکھیں تروجی صاحب آپ کے پاس تو میڈیا آپ چلے جاتے ہیں نزدیک ہیں اب بندہ اگر شیروان سے آئے گا اویلیاں سے لورا سے بکوٹ سے آئے گا اس کو یہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ چھوٹی چیز کے لیے بھی دو دو گھنٹے ان کو بٹھا دیتے ہیں اب یہ ایک لیٹر جو ہے آپ نے آرڈی آرڈر ہوا ہے وہاں پہ سرپرستی کس کی ہے مشتاہ گانی صاحب ابھی بھی سپیکر ہیں سرپرستی کر رہے ہیں کیونکہ فیسیلیٹیٹ ہے وہ بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی بیٹیاں بیٹے ان کے رشتدار ڈیٹیاں نہیں کرتے گھروں میں بٹھا ہوئے ہوئے ہیں دیکھیں یہ سیاسی لوگ اگر سرپرستی چھوڑ دیں گے عوام کی بات کریں بولٹ لینے عوام کے پاس جاتے ہیں مگر یہ سرپرستی نہ کریں یہ فری اینڈ دے دیں اپنے افسر کو فری اینڈ دیں کہ جی آپ کاربائی کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کا میڈیا اٹھ کھڑا ہو یہ سیاسی لوگ نبیس صاحب جس وقت بات ہوتی ہے یہ تنقید ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ میڈیا والے نہیں کرتے ہیں اگر یہ تیرا لاکھ عوام کی بات جو ہے کرنا یہ جرم ہے یہ جرم ہم کرتے رہیں گے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہم کرتے رہیں گے کیونکہ کسی ظالم جابر کے سامنے نہ جھکیں ہیں نہ جھکیں گے انچان اللہ اور یہ ایفتر بات کے عوام ہیں ان کی بات ہم کرتے رہیں گے کیا پیغام ہے آپ کا ایفتر بات کے عوام کے نام میں ایفتر بات کی عوام اور خاص کر یہ علاقے جہاں پہ بلکت سولیات نہیں ہیں وہاں کے غریب لوگ جو ہیں وہ پیس رہیں اور وہ خموش ہو جاتے ہیں وہ اپنے ووٹ جو لیتے ہیں جو سیاسی امائیدین ہیں یا اپیسرز ہیں ان کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں اٹھیں اپنے حق کے لئے یہ آواز بلاند کریں میڈیا آپ کا ساتھ دے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنے آواز کی شہر کے لوگوں اٹھو اپنے حق کے لئے اٹھو جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دو شکریہ جی جی تو ناظرین اور سامین یہ تھے نبیر اکرم وائش صاحب ایسر خانزازہ صاحب ڈیسٹر کہل تھا بیسر آپ نے ان کی زبانی ساری چیزیں جانی اس میں سب سے بڑی بات دیا کہ جس وقت کوئی ایسی عوام کی بہتری کی بات ہوتی ہے تو مافیا اس کے پیٹ میں مرود پڑ جاتے ہیں ووٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم جمہوری آکے ہیں ان کا کیا جمہوری آکے جمہوری آکے وہ تنخائیں لے رہے ہیں آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے تنخائیں لے رہے ہیں ڈی ای سی کمیٹی بنی ہے ایک قانون کے تحت ہے ڈیسٹر گل تھا فیسر ایک قانون کے تحت ہے وہ ان کو بلیک میل کرنے کے لئے مختلف علیہ بانے ہی تھی ہم کوٹ جائے رہے ہیں جائیں کوٹ کوٹ بھی وہی فیصلے دے گی کہ جو آپ کے نیچے کمیٹی نے فیصلہ دی ہوئے آپ کے استحافظ نے فیصلہ دی ہوئے یہ تیرہ ناکھ عوام کی بہتری گئے اور اس حوالے سے مختلف جس وقت باتیں ہوتی ہیں ہمارے بڑے بڑے زومائے سپیکر ہیں ممبر اسمبلی ہیں ایم این اے ہیں ایم پی ہیں ان کے بین بیٹیاں بیویاں بچے اگر یہ ان کی سفارش نہ کریں ان کو اپنا کام کرنے دیں تو یقین کریں خدا کی قسم ہمارے اپنے بعد میں کوئی مسئلہ نہ رہے چھوٹا سا شہر ہے تیرہ علاق کی عبادی ہے تیرہ علاق کی عبادی مسائل کی گرداب میں ہیں مسائل کی گرداب میں اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو سیاسی زومہ ہیں جس وقت اقتدار میں ہوتے ہیں یہ اپنے اقترات استعمال کرتے ہیں ایک کہتے ہیں میں نے ڈیوٹی نہیں کرنی گھر میں بھائی ڈیوٹی نہیں کرنی جاؤ پارک ہو تیری جگہ کوئی اور بندہ آئے لے آئے جو کم از کم اس ملک کو اس قوم کو اس علاقے کو آگے لے کر جائے حکومتی ٹیکس سے جو پیسے اس کو تنخواہ کی مرد میں ملتے ہیں لاکہ روپے ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں کم از کم وہ اس کے لیے کام بھی کریں جس وقت کام کی بات آئے تو اس میں وہ سکپ نہ کریں ادھر 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 اونا حضرت دیجئے اللہ حافظ